اسلام علیکم میں ہوں تنویر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈبلی ایسل کنسلٹن آج کا جو مارا ٹاپک ہے وہ ہے سٹڈی ان اٹلی ویڈاؤٹ انٹرویو اسیٹ پاسیبل کیا یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کیا یہ نیوز سچ ہے یا نہیں سچ آج کی جو ہے نیوز میں ساری ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اس نیوز کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ ہے کن لوگوں کو ویڈاؤٹ انٹرویو جو ہے اٹلی ویڈا دے رہا ہے پہلے جو ایک نیوز آئی تھی جس میں یہ تھا کہ انہوں نے آئیٹس کی رکوائرمنٹ ختم کر دی تھی تو اب آئیٹس کی رکوائرمنٹ بھی ختم کر دی ہے اور اب ویڈا انٹرویو بھی نہیں ہو رہا تو کیا یہ ٹھیک ہے واقعی ایسے ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل آج کی جو ہے نیوز میں آپ کو ملے گی دوستو اگر آپ نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں کیونکہ آپ کو نئی نئی ویڈیوز اس کے اوپر ملتی رہتی ہیں سٹیڈی آب راڑ کے ریلیٹڈ اختلف ٹاپکس اوپر ہم ویڈیو بناتے ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی اور اس کے علاوہ اگر آپ بھی یوکے یو ایسے کارلا کسی اور بھی ملک میں اپلائے کر دیں میں انٹرسٹن ہے تو اس کے لئے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو پوری طرح سے گائیڈ کریں گے فری اسسسمنٹ دے دیں اب آتے ہیں ٹاپک کی طرف کے کیا اٹلی ویڈاؤٹ انٹرویو جو ہے ویزا دے رہا ہے تو دوستو واقعی نیوز سچ ہے وہ دے رہا ہے کیونکہ اٹلی کی جو امبیسی ہے وہ پاکستانی سٹوڈنٹ پر بہت زیادہ میربان ہو چکی ہے پاکستانی سٹوڈنٹس کے دنیا کے مختلف جگہ پر اس کے ہاں سے سٹوڈنٹس اپلائے کرتے ہیں ان کے اوپر میربان ہو چکی ہے اس کی کچھ ریزنز ہیں کچھ کنڈیشنز ہیں جن کو دیکھ کر وہ ویڈاؤٹ انٹرویو بھی ویزا دے رہی ہے تو وہ ساری ریزنز میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کیا یہ نیوز سچ ہے تو واقعی یہ نیوز سچ ہے تو واقعی یہ نیوز سچ ہے دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے پاسیبل ہے کہ اٹلی ہائٹس اگزیمشن بھی دے رہا ہے اور آپ انٹرویو بھی نہیں لے رہا تو کیسے یہ ہے آپ کی اسیسمنٹ کیسے کرے گا کہ آپ انگلیش میں پڑھ بھی سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے یا وہاں جا کر آپ کوالیفائی کرتے ہیں نہیں کرتے تو یہ میں بتاتا چلوں کہ اٹلی نے آئیٹس کی اگزیمشن اس لیے دی تھی کہ کوروڈ کی وجہ سے بہت سارے سٹوڈنز کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ وہ آئیٹس کا اٹمٹ کر سکتے ہیں اور آئیٹس کا پیپر دے سکیں اس لیے امبیسی نے سٹوڈنز کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ہے آئیٹس کو اگزیمٹ کر دیا تھا اور سٹوڈنز کی لینگویس سکلز کو اسیسمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے انٹرویو میں وہ کر رہے تھے انٹرویو کے طرح وہ کر رہے تھے لیکن اب کیا کیا ہے کہ انہوں نے انٹرویو بھی اگزیمٹ کر دیا لیکن یہ بات ہے کہ انہوں نے انٹرویو سب کے لیے اگزیمٹ نہیں کیا صرف ان سٹوڈنٹس کے لئے اگزمٹ کیا ہے جنہوں نے آئرس کسی نہ کسی طریقے سے پہلے سے دیا ہوا تھا یا ان کے پاس آئرس کا اچھا سکور تھا ایسے وہ تمام سٹوڈنٹس جن کے پاس آئرس سکس بینڈ تھا ان کو وہ انٹرو اگزمٹ نہیں ان کا انٹرو اگزمٹشن ہو گئی ہے اور ان سے انٹرو نہیں لے رہے اور ان کی فائل میں باقی بھی سرونگ فائل ہے لٹس میں ان کے پاس اچھے فائننشل ڈاکومنٹس ہیں ان کی جو پری ایڈوکیشن اسٹری ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور ان کے پاس آئرس بھی ہے تو وہ ایسے سٹوڈنٹس کو انٹرو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انٹرو صرف اسی لئے ہو رہا تھا کہ ان کی اسیسمنٹ کی جا سکے کہ ان کے پاس انگلیش ان کی کیسی ہے اور انگلیش کس طرح سے بول سکتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے تو آئرس اگزمٹشن کے بعد ایک انٹرو ہی وہ ذریعہ تھا جس کے ذریعے وہ یہ اسیسمنٹ کر سکتے تھے لیکن اگر کسی سٹوڈنٹ کے پاس آئرس ہے اور اس کی فائل میں فیننشل ڈاکومنٹس بھی ٹھیک ہیں تو پھر اس کے لئے انٹرو کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ بغیر انٹرو کے بھی ویزے دے رہے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ سٹوڈنگ فائل کیا ہوتی ہے سٹوڈنگ فائل کا مطلب یہ ہے کہ امبیسی نے جتنے بھی ڈاکومنٹس رکوائر کیے ہوتے ہیں ان کو اچھے سے رینج کر لیا ہے وہ پوری طرح سے اتھنٹک ہیں فیننشل ڈاکومنٹس سارے ویریفائیڈ ہیں اتھنٹک ہیں سٹوڈنگ ویزا فائل کا ایک سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے فیننشل ڈاکومنٹس پوری طرح سے ارگنائزڈ ہیں اور ان کو ٹھیک ہے کہ پیرنٹس یا آپ بزنس کر رہے ہیں تو ان کے بزنس ڈاکومنٹس ہونے چاہیے اگر وہ جاپ کرے تو ان کی سیلیری سپس ہیں ان کے پاس ایپ بی آر کی ٹیکس ریٹرنز ہیں بینک سٹیجمنٹ تو آپ نے دینی ہی دینی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں اگر موجود ہیں تو پھر آپ کے فیننشل ڈاکومنٹس بڑے اچھے ہیں آپ کے پاس آئلز بھی ہے تو آپ کا ویزا بغیر جو ہے انٹرو ہو جائے گا اگر آپ بھی اٹلی کا ویزا ویڈاوٹ انٹرو لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک بار جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنا ہوگی کہ آپ کے پاس آئلز سٹیجمنٹ جو ہونا چاہیے منیم سکس بینٹ کمپلیٹ فیننشل ڈاکومنٹس جو ہے وہ دو سال کی ٹیکس ریٹرنز اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے تو پھر آپ کا لگے گا اس کے علاوہ آپ کے پاس بینک سٹیجمنٹ جو ہے وان سے پنٹ فائیو سے ٹو ملین مطلب پندنہ سے بیس لاکے درمیان ہو جائے جس میں سپانسر لیٹرز بھی ہوں جس میں آپ کی فانڈز انکومنگ آؤٹ گوئنگ اور جو آپ کے ٹیکس ریٹرنز ان کے ساتھ وہ میچ کر رہی ہوں تو پھر آپ کے ایسے ڈاکومنٹس بن جاتے ہیں جن کے اوپر آپ کا انٹرو لینے کی امبیسٹی کو ضرورت نہیں اور ویڈ آوٹ انٹرو آپ کو وہ میزہ دے دیں گے آپ نے ٹیکس ریٹرنز کیسے بنوانی ہے ایپ بی ایٹ ٹیکس ریٹرن بننے کا ایک بہت ایزی پروسس آپ خود سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور کسی لائر کے تھوہ بھی آپ ٹیکس ریٹرن بنوا سکتے ہیں اگر آپ خود ایپ بی ایٹ ٹیکس ریٹرن بنوانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اپنے سپانسر کا آئی ڈی کارٹ لے کر ایپ بی ایر کے آفیس جائیں اور ان کو بتائیں کہ آپ نے سٹیڈی اپ راڈ کے لیے اپلائے کرنا ہے اور آپ نے اپنے سپانسر کا ٹیکس ریٹرنز بنوانا چاہتے ہیں ایف بی آر آفیس والے آپ کو فری آف کاؤس جو ہے گائیڈ کر دیں گے اس طرح سے آپ کے اپنے اپنے ٹیکس ریٹر آپ خود سے بنوالیں گے پروف آف فنڈز کس طرح سے دینے ہیں وہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ ایک ویڈیو اوریڈی میں بنا کر شیئر کر چکا ہوں آپ اس کو دیکھ کر اپنے پروف آف فنڈز کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے بنانے ہے کس کس ڈاکومنٹ کو آپ نے اورگنائز کرنا ہے میں ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک بھی دے دوں گا اب وہ دیکھ کر اس کو پوری طرح سے اپنی اس میں سے اپنی کائیڈ لینڈ لے سکتے ہیں کس طرح سے آپ نے بنانا ہے تو دوستو اب آپ کے سامنے ایک ٹیکچر آگئی ہے کہ کس طرح سے اگر آپ بھی اٹلیگ میں بداؤٹ انٹرویو جو ہے نہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ویزا لگ جائے تو آپ نے کن کن جو ہے نا تین پوائنٹس کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے آئرز جو ہے وہ کیا ہو آپ کے پاس سٹرانگ جو ہے پروف آف فنڈز ہوں جس کے ساتھ اپ بی آرز جو ہے نا اس کی بیریفائیڈ ہو اور اس کے بعد آپ کے پاس پندرہ سے بیس لاکی سٹیٹمنٹ بھی ہونے چاہیے جس میں یہ ہوں کہ وہ فنڈز آپ کے آ جا رہے ہیں اور وہ اپ بی آرز کی ٹیکس ریٹرن کے ساتھ میچ بھی کر رہے ہیں تو دین آپ کا ویزا لگا انٹرویو ہو جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند ہے ہی ہوگی اور اگر پسند ہے اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مزید ویڈیوز کے لئے آپ ہمارا چینل بھی سکرائک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اجازت جاتا ہوں اللہ حافظ